لیکن اس میں نا ہلکی سی سمیل ہے ہلکی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میں چینل آج کی ویڈیو کافی ڈیفرنٹ ہے آج میں کچھ کوئی ریسپی تو نہیں بتا رہا لیکن آج میں ایک فوڈ ریویو کرنے کے لیے آیا ہوں مندی کا تو یہ دبائی میں جمیرہ میں ہے المرحبانی مندی تردیشنل ریسٹورنٹ ہے بہت ہی زبادست اور بہت ہی فیمس ان کی مندی ہے یہاں پہ تو اب بھی ہم اندر چلتے ہیں اور ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کی مندی کیسی ہے میں بھی اندر آکے بیٹھ کے ہیں تو جیسے یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کبھی عربی ٹرڈیشنل سیٹنگ ایریا یہاں پر تو پیمیلیز کے لیے سیپسٹر ٹوپر پلیس ہے اور جیتے سنگلز اور یہ جو ووہوش ہیں ان کے لیے یہ ہے اسے عربی کو کھوٹی ہے بیٹھ کے لیے کھوٹ کھاتے ہیں اس طرح سے ان کی سیٹنگی ہے اوپر فیملی کے لیے الگ ہے نیچے سنگلز ہرنڈ جو گیا تو یہ ان کا منیو ہے یہ بھی آپ کو میں دکھا دیا تھا ان کے اپرٹائزر یہ مندی میلز ہیں ان کے ان کی پرائسز بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو باقی ابھی میں نے جو آرڈر کیا ہوئے میں نے آنے سے پہلے ہی اپنی بکنگ کروای تھی آرڈر ریزرویشن کروای تھی میں نے منگا ہی ہے خانید خانید جو ہے وہ شولڈر بیپ سوری مطن کا شولڈر ہوتا ہے شولڈر پیس اس کے لیے ہیں تو لیٹس ہی ابھی وہ آتا ہے تو اس کا آپ کو ریو کر کے دکھاتے ہیں یہ ان کے گریل بھی ہیں گریل آئیٹمز بھی ہیں مدفون سب سے پہلے یہ لوگ یہ ساتھ ٹیماتو سوس ہیں کی وہ ساتھ یہ تھوڑی سے سیلٹ دیتے ہیں یہ دقیبا یہاں پہ ہر جو آپ ان کے ریبی کریس فرن میں جائیں گے یہاں کہیں پہ ریبی فوک کھائیں گے تو وہاں بھی یہ ساتھ ملتی ہی ہے یہاں پہ ہمارا آرڈر آگیا ہے ہتین یہ شولڈر پیس آ دے رہے ہیں کھابی بڑا پیس ہے اس ساتھ میں ایک بڑے سے تھال کے اندر چاہ رہ دیو ہے تو اس سے پہلے ہم اس کی چیک کرتے ہیں یہ دکھیں ہیں ماشا اللہ کتنا زبردرسل گلا ہویا ہے زبردرسل کنا ہے تو اس کو ہم پرائے کرتے ہیں پہلے تھوڑا سا سانس کے ساتھ وہ اس کو کریکٹ کر دیکھوں کیسے پہلے ہوئے ہیں زبردرسل کسام پیرن کے رائس ہیں اور جو مٹن ہے وہ بھی بہت زبردست ہے یہ دکھیں بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے گوشت اس کا مٹن بہت زبردست ہے اور چاہر بھی بہت اچھے ہیں تو یہ میں نے ایک ساتھ مکس گرل بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے اس کے اندر یہ مٹن کا تکہ ہے کباب ہے اور یہ چکن کا تکہ ہے تو اب اس کو چیک کرتے ہیں یہ کیسا ہے سب سے پہلے میں نے یہ مٹن تکہ کی بائٹ لیا ہے یہ مٹن کی بائٹ بہت زبردست ہے مٹن تکہ یہ بہت زبردست کب میں کھاتا ہے زیادہ سپسیز بھی نہیں ہیں اور بہت ہی اچھے سے گریل ہوا ہے اور بہت ہی اچھے سے گریل ہوا ہے اور بہت ہی اچھے سے ہنیت سوری ہنیت اب چکن تکہ اس کی بائٹ لے کے دیکھتے ہیں تکہ بھی بہت زبادست ہے اس کے پر انہوں نے یہ ہرکا سا مٹن کا آسواری ٹیمارٹر کی میرینیشن لگائی بھی ہے تو بہت ہی زبادست کا تیسٹ ہے تو اب ہم کباب کے ساتھ فرائے کر کے دیکھتے ہیں یہ بھی مٹن کا کباب ہے کباب ہی اچھا ہے بہت اچھے سے گریل ہوا ہے لیکن اس میں ہلکی سی سمیل ہے ہلکی سی لیکن میرے ساتھ جو باکی میرے بھائی ہیں وہ مجھے بڑے انہوں نے حیرانگی سے دیکھا کہ اس میں سمیل ہیں جسے تو سمیل بھی کل نہیں ہیں برحال مجھے سمیل آئی ہے ہر ایک کے اپنی پینیاں لیکن یہ میرا پیینین ہے یہ سارے فوڈ کے بارے میں تو اس میں ہر ایک میری کر سکتا ہے ٹیسٹ کے مطابق اچھا بورا جیسا بھی ہے لیکن یہ جو میرا ریویو ہے یہ میرے مطابق میرے ٹیسٹ کے تو جی اب سمیل کرتے ہیں پورا ایک ریویو جو میں نے یہاں پہ دو چیزیں ایک اینیت مندی اور سیکنڈ میں نے مکس گریل پلیٹر آرڈر کیا تھا تو جو ہنیت وہ بھی بہت اچھا تھا وہ میں نے ساتھ ساتھ بھی ریویو دیا ترکنے کے سامرائز کر لکھیں تو جو ہنیت تھی وہ بہت ہی اچھے سے بنا ہوا تھا گوش بہت ہی زبدس قسم کا گلاوہ تھا بلکل بھی کچھا نہیں تھا یا کچھ احسانی تھا اور جو چاول تھے وہ بھی بہت ہی زبدس پکے ہوئے تھے بلکل الگ الگ چاول تھا اور بہت ہی زبدس قسم کا اچھا مزہ آیا کھا یہاں پر اس کے بعد میں جو مکس گریل تھا اس کے اندر ایک سکیور تھا اس کا چکن تکا بوٹی کا ایک مٹن بوٹی کا اور دو مٹن سیخ کباب تو جو دونوں چکن بوٹی اور مٹن بوٹی جو تھے وہ تو بہت ہی مجھے زبدس لگے اور جو چکن کے اوپر تھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا پیسٹ کا مرینیشن کیوئی تھی وہ بہت زبدس تھی اور مٹن کا بھی لیکن جو کباب تھی اس میں ہلکی سی مجھے تھوڑا سی سمیلی سا باقی جو یہ ریویو ہے میرا پرسنل اوپین بیسٹ کے اوپر اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو آئے ٹرائے کرنا چاہتے ہیں ٹرائے کریں تو جو اس کی پرائیسیز ہیں وہ میں یہاں پہ مینشن کر رہا ہوں تو ان کی دو برانچیزیں ہیں ایک ابو ہیل میں ہیں اور ایک یہاں جمہرہ میں ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو کومندی پسند ہے آپ کھانا چاہتے ہیں تو لازمی آئے گے تو آپ کے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اگر آپ اور چاہتے ہیں کہ میں اور اس وقت ریویوز پر نہ ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں تو کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو آج کے لیے یہاں تکی تھنکیو اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھنکیو